دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیفیلٹ ہونا ایب نارمل نہیں ہے پیسے آنا ایب نارمل ہے پاکستان پہلے دن سے ہی ڈیفیلٹ تھا حتیٰ کہ جناہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے آتے ہی امریکہ سے پہنچرب کی بھیک مانگی اور پہلی پاکستان میں شپمنٹ گندم کی 1949 میں آ چکی تھی دوسرے سال پاکستان نے بھیک مانگنے کا آغاز کر دیا تھا اور اس کے بعد ریاست کی ساری توانائی امریکہ سے پیسے لینے کے چکر میں تھی انہوں نے کہا ہم روس کے خلاف آلائن سائن کر دیتے ہیں ہمیں پیسے دے دو ایوب خان نے ساری انرجی اس پر لگائی باہر سے پیسے آئے پیسے اکٹھے کیے ہتھیار ڈیولپ کیے اور انڈیا پر جنگ کا محاذ کھول دیا انگریزوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی ہم سے تو کہا تھا روس سے لڑنا ہے تو یہ ہیں کہ سکسٹی فائی جنگ کے بعد ڈان فال شروع ہوا تو اس سے پہلے آپ ڈیکیڈ آو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا امیر ہو رہا تھا تو وہ باہر سے پیسے آ رہے تھے کمانے تو آپ نے سیکھے ہی نہیں انڈسٹی ساری کہاں تھی اس پاکستان میں تھی 71 میں وہ تو علیدہ ہو گیا پھر آپ کے پاس کیا بچا کچھ بھی نہیں گھٹو صاحب نے کہا اب باہر جاؤ اب باہر جاؤ میڈل ایسٹ میں نوکریاں کرو وہاں جا کے سستی لیبر کرو پیسہ بھیجو آج تک وہی چل رہا ہے تو ہم نے کبھی پیسے کمانا نہیں سیکھے جنگوں سے فیدہ اٹھایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وارڈ ڈریون ملک میں جیسے ہی افغانستان میں جنگ لگتی ہے یہاں مٹھانیاں بڑھتی ہے یہ اللہ کا شکر ہے اب ڈالر آئیں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ چلا گیا ہے ڈالر آنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جب بھی پاکستان کی ایکانومی میں بوم آیا ہے وہ باہر سے پیسہ آیا ہے یہاں سے کوئی ڈیوالپ نہیں کیا سارا ایکانومی کینالیسز کر لیں پاکستان کے ستر سال کا یہی ملے گا آپ کو یوب صاحب پیسے لے رہے تھے امریکہ سے ایکانومی بہتر ہو گئی وقتی طور پر